گندھارا سکول این کالیج ٹائم منیجمنٹ اپنے صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر رات تک اپنے تمام کاموں کو منیج کرنے کو ٹائم منیجمنٹ کہتے ہیں اور دنیا کے تمام عظیم طریق لوگوں نے جب کامیابی حاصل کیے تو ان کی وجہ ہی ٹائم منیجمنٹ ہے اگر ہم غور کرے کہ اجازم محمد علی جی ناپر جنہوں نے محنت ہی کر کے اور اپنے ٹائم کو منیج ہی کر کے جس کی وجہ سے ہم آج ایک پرامن اور پرسکون وطن میں جی رہے ہیں اب اپنے وقت کو کس طرح سے منیج کیا جا سکتا ہے ٹائم کو منیج کرنے کے لئے سب سے پہلا سٹیپ پلیننگ ہے یعنی اگر آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میرے کیا ایکٹیویٹیز ہیں صبح سے لے کر رات تک میرے کیا ایکٹیویٹیز ہیں اور دوسرا سٹیپ جو ہے وہ تحریری کام یعنی ایک تحقیق کے مطابق کہ جو ہم بولتے ہیں اور جو ہم سنتے ہیں اس کو ہم اتنی اچھی طرح سے گین نہیں کر پاتے بزارتی جس کے جس کو ہم لکھتے ہیں اس لئے اپنے تمام کاموں کو ایک پیچ پر لکھنے کے بعد ان کو منیج کر لیا جائے اور تیسرا سٹیپ پابندگی یعنی جو آپ نے لکھا ہے اور جس ٹائم پہ آپ نے اس کو ڈیویٹ کیا ہے تو آپ کو اس پہ پابند ہونا چاہیے اور ان کو اسی ٹائم پہ ادا کرنا چاہیے تب ہی آپ کامیاب بنیں گے اور اگر آپ میں سے جتنے بھی لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں تو ضروری ہے کہ آپ اپنے ٹائم کو منیج کر لیں بہت بہت شکریہ